حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو یہ وہ ہستی ہیں جو اصحابِ صفحہ میں سے جن کا شمار ہوتا ہے سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی صحابی نے روایت کی ہیں تو وہ بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نو چونکہ اصحابِ صفحہ جو تھے ناظرین وہ بڑے غریب صحابہ تھے ان کا اپنا گھر نہیں تھا وہ نبی پاک کے دربار کے باہر آپ کے گھر کے باہر بیٹھ کر علمدیم سیکھنے کے لیے پڑے رہتے تھے کئیوں کے پاس لباس پولا نہیں تھا ایک چادر میں زندگی گزارتے تھے کئی کئی دن تک کھانا نہیں ملتا تھا تھوڑا بہت مل جاتا اسی سے گزارا کر لیتے مگر شکوہ نہیں تھا زبان پر شکایت نہیں تھی آقا کے ساتھی تھے صحابہِ کرام تھے طالبِ علمِ دین تھے مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا گھر بھی نہیں تھا رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی کھانا بھی بہت تھوڑا ملتا تھا ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا کہ کئی صحابہِ صبحہ کا تو یہ حال ہوتا تھا کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بھوک کی وجہ سے بےہوش ہو کر گر جاتے تھے اتنی طاقت بھی جسم میں نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھڑے ہو سکے مگر تمام لوگوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری حضرتِ ابو حریر رضی اللہ عنہ انہی میں سے ایک صحابی ہیں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے بہت بھوک نے ستایا میرا پیٹ کمر سے لگ گیا تھا کئی دن ہو گئے کہ کھانا نہیں کھایا تھا کہتے ہیں میں نبی پاک کے جو گھر کی طرف جانے والا راستہ تھا اس راستے میں بیٹھ گیا کہ کوئی شاید مجھے دیکھے گا اور میری کیفیت دیکھ کر کوئی کھانا کھلا دے گا خودداری تھی سوال کرنے کا ذہن نہیں تھا یا ان لوگوں کے لئے بھی درس ہے جو بعض اوقات گھر میں ہوتے ہیں مگر پھر بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں پھر بھی لوگوں سے مدد مانگتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں رک جاؤں گا تو شاید کسی واقعی مستحق تک مدد پہنچ جائے گی حضرت ابو حریرہ کے پاس کچھ نہیں تھا بھوک سے برا حل تھا مگر کہتے ہیں زبان سے کسی سے سوال نہیں کیا حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ حترانو قریب سے گزرے آپ نے ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا نیت یہ تھی کہ شرعی مسئلہ کا جواب بھی دیں گے ساتھ میری کیفیت بھی دیکھ لیں گے شاید مجھے کھانا کھلا دیں گے حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ حترانو آئے اور کیفیت سوال کیا جواب دیا لیکن کیفیت تو نہیں پہچان سکے یا توجہ نہیں گئی چلے گے صدر صدیق اکبر رضی اللہ حترانو کہتے ہیں اس کے بعد نبی باقی علی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا پیارے آقا نے مجھے دیکھا اور مسکر آئے سبحان اللہ نبی باقی تو دلوں کے حالات بھی جان لیتے ہیں فرمایا ابو حریرہ میرے ساتھ میرے گھر چلو کہتے ہیں میں گھر گیا پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے گھر والوں نے فرمایا ارز کیا کہ حضور تھوڑی دیر پہلے ایک صحابی رسول دودھ کا ایک پیالہ دے کر گئے ہیں آپ ناظرین گوھر کیجئے یہ گھر کس کا ہے جن کے سبب کائنات بنی ہے زمین و زمان جس کے لیے بنائے گئے یہ اس ہستی کا گھر ہے مگر گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے ہم میں سے بہت سوکے فریج بھرے ہوئے ہیں بہت سوکی جیبوں میں پیسے ہیں بینکوں میں پیسے ہیں مگر ابھی ابھی تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں پرابلم آئی ہے تو شکوے شکایات کیا ہماری زبان پر شکر ہے کہ یا اللہ تو نے کروڑوں سے اچھا بنایا آج ہمارے بچے باہر روڑ پر بیٹھ کر کسی سے راشن تو نہیں مانگ رہے کئیوں کے لیے شکر کا مقام ہے کئیوں کے لیے صبر کا مقام ہے نبی پاک کی زندگی کیسی تھی بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ حضرت سپرمیہ کیا ابو حریرہ ستر کے قریب تھی میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے بھوک سے میرا بھی حال جو ہے وہ دگرگوں ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے ستر صحابہ کو لے کر آ جائیں تو مجھے کیا ملے گا اگر ستر صحابہ اکرام بھی دودھ پیئیں گے بہرحال حکوم تھا آپ گئے اور ستر صحابہ کو بلا کے لیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے میرے ہی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا آپ فرما اے ابو حریرہ اب ان سب کو باری باری دودھ پیلاو اب ذرا غور کی تھی جس کو بڑی بھوک لگی اور اسی کو کہا جائے سب کو کھانا کھلاو تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ حکوم مرا تھا آپ نے ایک کر کے دودھ کا پیالہ سب کو دینا شروع کیا ایک ہی دودھ کا پیالہ تھا تقریباً سارے صاحبہ بہت بھوکے تھے بہت انہیں بھوک لگیوی تھی کہتے ہیں سب نے پیٹ بڑھ کے دودھ پیا ایک نے پیا دو نے پیا تین نے پیا دس نے پیا بیس نے پیا ستر کے ستر صاحبہ نے پیٹ بڑھ کر دودھ پیا دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حریرہ تم رہ گئے اور میں رہ گیا ایسا کرو ابو حریرہ رضی طرح سے فرمایا کہ اب آپ دودھ پیئیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہیں دودھ کا پیالہ مو سے لگایا بسم اللہ شریف پڑھی اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے پیٹ بھر کے پیا بھوک ویسے ہی بہت لگی ہوئی تھی دہرال کو آپ کی پنجابی میں کہتے ہیں رچ کے پیا نبی پاک علیہ السلام نے جب میں نے دودھ پی لیا فرمایا ابو حریرہ اور پیو کہتے ہیں میں نے پھر دودھ کا پیالہ مو سے لگایا پھر پیا پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حریرہ اور پیو کہتے ہیں میں نے پھر پیالہ مو سے لگایا پھر پیڑ بھر کے پیا چوتھی بار تب نبی پاک نے فرمایا ابو حریرہ اور پیو میں نے کہا حضور بس اب میری بس ہو گئی ہے پیڑ بھر گیا ہے اب نبی پاک علیہ السلام کو میں نے وہ پیالہ پیش کیا پیارے آقا علیہ السلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اس سارا دودھ نبی پاک نے نوش فرما لیا ناظرین یہ نبی پاک کا موجزہ ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ ستر صحابہ کو پورا ہو گیا مگر پیالہ پھر بھی بھرا ہوا ہے مگر اس واقعے سے ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی کے بارے میں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ بڑے غربت کی زندگی گزارنے والے تھے تھوڑے پر کنات کرنے والے تھے شکوا نہیں ہوتا تھا زبان پر کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کے صحابی ہیں پھر بھی کھانا نہیں ہیں اے اللہ ہم تو نیک لوگ ہیں پھر بھی ہمیں ہمارے پس کپڑے پورے نہیں ہیں گھر نہیں ہیں نہیں جناب ہر حال میں اللہ کا شکر تھا کنات تھی شائر لکھتے ہیں نا زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبرایا نہیں کرتے آج کسی کی فیکٹری بند ہوئی ہے تو وہ شکوے کر رہا ہے ارے فیکٹری ہی بند ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بہت دے دیا ہے دکان بند ہوئی ہے ٹھیک ہے مگر اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہمارا مہینہ گزر جائے گا دو مہینے گزر جائیں گے مگر ان کو سوچیں جو روز کما کے روز کھاتے تھے جو روز کما کے روز کھانے والے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کریں اللہ نے جان تو سلامت رکھی ہے نا کچھ دنوں کی بات ہے پھر انشاءاللہ کام کاش پر لگ جائیں گے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کو دیکھیں ان کا صبر دیکھیں ان کا شکر دیکھیں اور ہم تھوڑی تھوڑی بات پر دو شکوہ اور رنج کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے شکایت نہیں کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں صبر کا دامن تھامے رہیں وہ رب کریم ضرور مدد فرمائے گا غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے گا اور سبحان اللہ سیدی آلہ حضرت اس مبارک واقعے کے بارے میں کیا کمال کا شیر لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کیوں جناب ابو حریرہ تھا وہ کیسا جامشیر اے ابو حریرہ بتاؤ تو صحیح وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا کیوں جناب ابو حریرہ تھا وہ کیسا جامشیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو پھر گیا کیا بات ہے اللہ حضرت کی کیا بات ہے صدر ابو حریرہ کی اور کیا بات ہے نبی پاک علیہ السلام کی اللہ کریم مبارک ہستیوں کے صدقے ہماری پریشانی ہے دور فرمائے ہمیں صبر عطا فرمائے کناعت نصیب فرمائے ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے اور ابو کریم اس مسئیبت وقت میں جو پریشانی کا وقت آیا ہے جلد اس پریشانی کے وقت کو اپنے کرم سے ڈال دے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل